اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو بریند کا مقصد ہے کہ how to decide our future تو اس ویڈیو کی شروعات ہمیں ایک واقعی سے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باپ اور بیٹا ایک شہر سے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدہ تھا تو جب وہ ایک گاؤں سے گزرے تو جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو لوگوں نے کہا یار ان جیسے ان پر ہنسے لگے لوگوں نے کہا ان جیسے کوئی بے وقوف انسان بھی ہوگا کہ دونوں کے پاس گدہ بھی اور دونوں پیدل جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم گدے پر بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں گدے پر بیٹھ گئے جب دونوں گدے پر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں نے کہا ارے یار دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں یہ دونوں مجھٹنڈے ہیں اور پیدل نہیں چل سکتے اور گدے پر ظلم کر رہے ہیں اور اس کو اوپر بیٹھے تو انہوں نے کہا ایسا کہتے ہیں کہ ایک بندہ نیچے پیدل چلتا ہے اور دوسرا گدے کے اوپر بیٹھے گا تو باپ نیچے اتر گئے اور بیٹا گدے کے اوپر بیٹھا رہا جب وہ تیسرے گاؤں سے گزرے تو جب لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا ارے یار بھوڑا باپ پیدل چل رہا ہے اور جوان بیٹے کو دیکھو مزے سے گدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ گدے کے اوپر بیٹھ جائیں اور میں نیچے پیدل چلتا ہوں جب وہ چوتھے شہر گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے جب دیکھا لوگوں نے کہا ارے دیکھو یار معصوم بچہ پیدل چل رہا ہے اور باپ مزے سے گدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف تو جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہمیں ماں باپ پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار اور کام بھی کرنے چاہیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں خود کو سٹینڈ کرنا چاہیے پڑھائی بھی کرنی چاہیے اور خود کو بزنس میں بھی سٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے جیسے جیسے سٹیج پر انکریز ہماری ایج ہو ہماری ایج بڑھے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری انکم بھی انکریز ہو تاکہ ہم خود کو ایک برینڈ بھی بنائیں پاس پیسے کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سروائیو آسانی کے ساتھ کر لیں کیونکہ کیونکہ جب ایک لمبی ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں اور انہیں دور تک جانا ہوتا ہے تو انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے محنت کے ساتھ سبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں یعنی کہ جب ایک سمپل مثال میں دوں آپ کو کہ جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک دن اپنی ایک ضرور اچھی سی پوسٹ ملے گی اور اور اسی طرح اگر ہم یا تو کار جاؤ یا مار جاؤ بس یہی مقصد ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یعنی کہ سبر سبر کے بعد ہوتا ہے کنزسٹینسی پریزسٹنس ڈیٹرمنیشن بیلیف ان اللہ یعنی کہ یقین جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سبر سبر کے بعد ہمیں یقین کرنا کہ آج جو میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ کال اس کا مجھے فال ضرور ملے گا اور میں خود اتنی محنت کروں گا اور میں خود چھین کے لاؤں گا اس فال کو اور میں خود کو اس قابل بناوں گا کہ اتنی محنت کروں گا اور خود کو اس قابل بناوں گا کہ اللہ پاک آزمان سے میرے لیے من و سلوہ اتارے گا انشاءاللہ تعالی تو شروع میں میں نے آپ کو جو کہانی سنائی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے لوگ تو آپ کو مرتے دم تک بھی نہیں چھوڑیں گے شیطان چھوڑ دیتا ہے لیکن لوگوں کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی اس لیے ہمیں خود کو جب برینڈ بنانا ہوتا ہے اور ہمیں جب وہ کہتا ہے نا کہ اگر خوجلی ہمیں ہوتی ہے تو خوجانا بھی ہمیں خود کو پڑتا ہے نا لوگ تو نہیں خوجانے آئیں گے اس لیے جب شرم کس بات کی جب ہمیں پیسہ خود کمانا ہے تو ہمیں محنت بھی خود ہی کرنی پڑے گی اس لیے پڑھائی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انکم جنریٹ کرنا بھی ضروری ہے اور وہ کیسے ہوگا ایز ای بزنس ایز ای ہارڈ ورکنگ کنزسٹنسی اور پریزسٹنس ہر چیز ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ہوتی ہے محنت کریں گے تو سب کچھ ملے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ یعنی کہ اسی بات کے ساتھ اب ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور اللہ حافظ